اے گائز ایم شانک این ویلکم ایٹو سسانگ سٹڈی سرکل تو آج ہم آپ کے لئے فیرش پر جنٹ ہیں کلاس نائن کی چپٹر فائی پوائنٹ ون کی ایک اور ویڈیو کو لے کے جس میں ہم سکس سے لے کے نائن تک کا سولیشن کریں گے تو ویڈیو میں بنے رہیے اور ویڈیو پسند آئے گا تو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے اور اگر نئے ہے تو سبسکرائب کر لیجئے کیونکہ ہم ایسا ہی سولیشن سے ریٹیڈ ویڈیو ہم اپنے چینل پر ہمیشہ اور لگتار ہم لاتے رہتے ہیں تو کوششن نمبر چھے کا جو پرشن ہے قطع دیئے گئے آکرطی کو دیکھ کر نملکھت کو لکھئے یعنی آپ کے سامنے ایک آکرطی دی ہوئی ہے اس کے حساب سے آپ کو ان سب کوششن کو کیا ہے آپ کو حل کرنا ہے تو چلے کوششن کو دیکھتے ہیں چلے آپ کو ایک گراف ہے ٹھیک ہے سب سے پہلے دیکھیں یہاں کچھ بندو دی گئے ہیں اس کا مان نکلیتے ہیں یہاں دیکھیں یہ بندو x پر مائنس 5 ہے y پر 2 ہے تو v کا اتنا ہو گیا اس کا دیکھتے ہیں تو x کے لیے 6 ہے y کے لیے 2 ہے ٹھیک ہے h کے لیے دیکھیں تو h کے لیے x کا value minus 5 y کے لیے minus 3 یوں کہ h کے لیے e کے لیے دیکھیں تو x کے لیے minus 3 اور y کے لیے minus 5 ہے چلے g کا دیکھیں تو x کے لیے 2 ہے y کے لیے minus 4 ہے c کے لیے دیکھیں تو x کے لیے 5 ہے y کے لیے minus 5 ہے ٹھیک ہے چلے ایک یہاں دیکھیں l بندو ہے l بندو کے لیے تو x کا مان 0 ہے y پر 5 ہے ٹھیک ہے چلے اتنا بندو ہے اب آپ کو اس کے حساب سے کیا ہے کچھ پرشن آپ کے دیئے گئے ہیں اس کے آپ کو مان کو لکھنا ہے ٹھیک ہے چلیے تو دیکھتے ہیں کیا ہے کیا نہیں ہے ایک بندو چھوٹ گیا تھا M یہاں ہے M دیکھئے یہاں M جو ہے مائنس 3 پر ہے Y کے لئے کیا ہے Y کے لئے دیکھئے تو یہاں 0 ہے ہم جانتے ہیں اگر Y ایک سرچ پر ہے تو Y برابر 0 ہے چلیے سب سے پہلے کہتا ہے B کا نردہ سانگ تو B کا نردہ سانگ کتنا ہے مائنس 5,2 تو ہم لکھیں گے مائنس 5,2 C کے لئے دیکھئے تو C کدھر ہے C بندو آرام سے آپ دیکھئے C کدھر ہے C یہاں ہے دیکھئے اس کا کتنا ہے 5,-5 C کے لئے کتنا ہے 5,-5 ٹھیک ہے اب کہتا ہے مائنس 3,-5 دورہ پہچانا گیا ہے بندو مائنس 3,-5 دیکھئے بندو E پر ہے ٹھیک ہے تو اس کے لئے ہم لکھیں گے E ٹھیک ہے بندو E 2,-4 اب آپ کو یہاں دیکھیں 2,-4 کس بندو کے لئے G کے لئے تو ہم لکھیں کتنا G ٹھیک ہے اب دیکھتا ہے D کا بھوڑ یاد کہ جئے کہ میں نے بتایا تھا کہ X کو کہا جاتا ہے بھوڑ اور Y کو کہا جاتا ہے کوٹی ٹھیک ہے تو کہتا ہے D کا بھوڑ بندو D بندو D پہلے ہم دیکھتے ہیں بندو D کی رہے بندو D یہاں ہے ٹھیک ہے تو بندو D کا بھوڑ یعنی X کا value کتنا ہے 6 ٹھیک ہے اب کہتا ہے H کا نردے سانگ بندو H بندو H یہاں ہے بندو H کا نردے سانگ ہے مائنس 5 کومہ مائنس 3 ٹھیک ہے یہاں ہے L L دیکھیں یہاں تھا L بندو کا کتنا ہے 0,5 یہ ہو گیا M کا دیکھیں M بندو یہاں پر تھا تو اس کا تھا مائنس 3 0 تو یہ تھا آپ کا کوششن نمبر 6 کا solution تو چلے چلتے ہیں کوششن نمبر 7 کوششن نمبر 7 کہتا ہے کہ بندو H ایک کومہ چار کومہ چار اور B کا نردے سانگ مائنس 4 کومہ چار کو انکت کریں یدی O مول بندو ہو تو O A کومہ O B اور B A کو ملانے سے کیسی آخریتی بنتی ہے تو چلیے سب سے پہلے ہم بندو کو ملاتے ہیں A کا value 4 کومہ 4 ہے یعنی X پہ بھی 4 Y پہ بھی 4 تو اس کو دیکھیں اور سامنے اگر دیکھیں تو یہ صرف ہلکہ لکہ ڈاٹ لائن سے ملائیں تو اس بندو پاتا ہے یہ آپ دیکھیں تو X کے لئے بھی چار چار کومہ چار اس کو نام دیتے بندو A نام دیا ہوا ہے B کے ٹھیک ہے اب آپ کہتا ہے کہ اس کو آپ ملانا ہے ٹھیک ہے آپ کہ کیجئے اس کو آپ ملائیے چلی اس کو ملاتے ہیں سب سے پہلے کہتا O A چلے O A کو پہلے ملاتے چلے O A کو ہم نے کیا کیا اس کی ساہیت ملالی ہے ٹھیک ہے پھر O B کہتا ہے O B کو بھی آپ ملالی جی O B کو بھی کیا کی جی ملالی پھر کہتا ہے B A B اور A کو کیا کرتا ملالی ٹھیک ہے تو پوچھتا ہے کی آخریتی کس ٹیپ بنے گی کیا لکھیں آخریتی جو ہے تری بھوج کی آخریتی کی بنتی کی بنتی تری بھوج کے آکار کی ٹھیک ہے تری بھوج کے آکار کی ٹھیک ہے تو یہ تھا آپ کوشن نمبر سات کا سولیشن چلے چلتے کوشن نمبر آٹھ میں چلے کوشن نمبر آٹھ کہتا ہے کہ بندو A 1,2 B 6,2 C 6,4 اور D 1,4 کو انکت کریں اور A B B B C C D A D A D کو ملانے سے کیسی آکرطی بنتی ہے چلی یہاں بھی آپ کو آکرطی بنتے ہو پوچھتا ہے پہلا جن نظر سان کے 1,2 یعنی X پر A 2 2 یعنی آپ دیکھیں تو اس بندو پر یہاں دیکھیں یہ ہلکا لکا ڈاٹ لائن تاکہ آکرطی بڑانی B 6,2 یہاں دیکھیں X پر 6 2 یعنی دیکھیں تو جو آکرطی ہے وہ کچھ یہاں بنتی ہے یہ ہو گیا یعنی اس کو مال A یہ ہو گیا B C کہتا 6,4 6 تو یہ 4 اس کے سامنے چلیے یہ یہاں بنتا ہے یہ ہو گیا بندو C B دیکھیں 1,4 X پر یہاں پر دیکھیں تو کچھ یہاں پر ہے ठیک یعنی ہوگیا بندو D چلیے اب کہتا اس کو ملائی یعنی اس کو ملانا ہے پہلے AB AB کو ملائی سیدھا پھر کہتا BC BC کو ملائی چلو پھر کہتا CD چلی اس کو ہم نے ملائی تو یہ تھا چلی question number 9 دیکھتے question number 9 یہ آپ پھر دھیان سے دیکھیں تو question 9 میں کہتا ہے آپ کہ نیچے جو graph دیا گیا ہے اس کے ادھار پر آپ A B C D E F G H جو بھی value ہے اس کو لکھنا ہے چلی پھر سن خیال ایک اور دو کا دیکھیں question دیا گیا ہے یہ بہت ساری آخرتیا بنی ہیں تو اب تک آپ نے جو بھی پڑھا اس کو آپ کیا ہے اس کے آدھار پر آپ کو value یاد کرنی ہے تو یہ تو آپ آرام سے کر سکتے تو چلیے question number 3 اور 4 دیکھتے question 3 اور 4 بھی دیکھیں تو اس میں بہت ساری چھوٹی چھوٹی آخرتیا بنی ہیں آپ کے بک ہے تو اس بک کے حساب سے آپ دیکھ کر جو بھی آخرتی ہے اس کا سب سے پہلے نردہ سانگ یاد کر لینا ہے اس نردہ سانگ کے انصار فیوز کا value کو لکھ لینا ہے نیچے آپ کے screen answer بھی میں نے اور آپ کو ایک نمبر دکھ رہوگا یاد آپ کوئی بھی پرشن ہے پچھلے chapter کو لے جو آپ سے حل نہیں ہو رہا تو نیچے دیئے واتس اپ پر بھیج آپ 24 hours کے اندر کبھی بھی آپ اس پر واتس نمبر پر سینڈ کر دیا جائے گا اور چلی ملتے نیکس ویڈیو میں تب تک لئے دھانی باد جائیں ملتے